اللہ حمد شیطان واجیم بسم اللہ الرحمن وحیم امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اب ہم سٹارٹ کرنے جارے ہیں سیکنڈ ایئر کی اردو کا لیسن نمبر فور جو کہ ہے میند پسند خورد مند میند پسند خورد مند کے شاعر کا نام ہے ملانا محمد حسین ازاد ملانا محمد حسین ازاد 1830 میں پیدا ہوئی ہے اور 1910 میں ان کی وفات ہوئی ہے اب شاعر کا مختصر سا تعرف پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد خلاصہ بڑھیں گے اور پھر پارٹ نمبر ٹو میں ہم مشک کریں گے اور مختصر سوالات کے جو ہیں وہ جوابات دیں گے اب بڑھتے ہیں تعرف کی جانب آپ کے والد مولوی محمد باکر دلی کے ممتاز اخبار نویز تھے ابتدائی تعلیم کے بعد ازاد نے دلی کالج کے شعبہ مشرقی میں داخلہ لیا آپ چار سال تک تعلیم حاصل کرتے رہے شاعری میں زوگ سے اصلالی 1857 کی جنگ ازادی میں انگریزوں نے آپ کے والد کو قتل کر دیا اور آپ نے جان بھاگ کر جان بچائی جو ہی حالات بہتر ہوئے تو محکمہ تعلیم سے وابستہ ہوئے 1865 میں انجمن پنجاب کے سیکٹری مقرر ہوئے آپ نے مولانا حالی کی معاونت سے موضواتی مشاعروں کی داگویل جو تھی وہ ڈالی تھی یہی سے جدید شاعری پروان چڑھی آپ نے نصابی کتب بھی تصنیف کی آپ گورنمٹ کالیج لہور اور انٹل کالیج لہور میں فارسی اور عربی کے اس ساتھ بھی مقرر رہے ہیں آپ کی بیٹی نے وفات پائی تو اسی صدمے سے دماغی توازن جو تھا وہ آپ کھو بیٹھے تھے اور آپ نے اسی حالت میں وفات پائی یہ تو تھا مختصر تعارف اب بڑھتے ہیں خلاصے کی جانب میند پسند خودمند کا خلاصہ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ جب انسان کا دامن گناہوں سے پاک تھا تو اولاد آدم آرام و سکون کی زندگی بسر کرتی تھی خسرو آرام اس کا بادشاہ تھا جو نیک صیرت اور فرشتہ صفت تھا یہ بادشاہ اپنی ریایت سے نہ کوئی بگاڑ اور خدمت لیتا تھا نہ ہی کوئی ٹیکس وغیرہ وصول کرتا تھا ہر سو امن و سکون کی ہمائے چلتی تھی لوگ باغوں میں پھرتے اور ٹہلتے تھے آبے حیات کے چشمیں عام تھے اور لوگ اس میں نہاتے بھی تھے سردی گرمی کی شدت کا کوئی تصور نہیں تھا صرف موسم بہار رہتا تھا اور وقت صدا سوہانہ اور صبح کا ہوتا تھا چشموں کے پانی میں شہد جیسی ہلاوت اور دودھ جیسی قوت تھی فطرت کے اطاع کردہ انعامات قدرتی غزاؤں کی صورت میں جا بجا دستیاب تھے یہ قدرتی غزائیں پاک صاف ہماؤں سے پک کر تیار ہوتی تھی زمین کا دسترخون قسم قسم کے جناس اور ترہ ترہ کے پھولوں سے سجا ہوا تھا بعد نصیم اور بعد شمیم اپنی خوشبووں سے محول کو موتر کر دیتی تھی خوش الہان پرندے جو تھے وہ جانور ادھر ادھر ٹہلتے پھرتے قدرتی سمان کی اتنی بہتات تھی کہ ایک شخص کی فراوانی سے دوسرے کے لیے کمی ندھ ہوتی تھی اور یہ کمی دوسرے کو رنجیدہ بھی نہیں کرتی تھی سب لوگ ہشاش بشاش اور خوش حال تھے پھر ایک وسیع مدان میں پھولوں کا ایک تختہ کھل اٹھا اس کی بو اور تاثیر بہت تیسیس بو کی تاثیر سے لوگوں کی طبیتوں اور نیوتوں میں فرق آ گیا ہر شخص کے دل میں اس خواہش نے جنم لیا کہ ایش و ارام کے سبب سمان اور وسائل صرف اسی کی ذات کے لیے ہوں کوئی دوسرا اس میں حصے دار نہ ہو اب فریب اور سینہ زوری کے شیعاتین اپنی چلاکیاں اور مکاریاں جو تھے وہ ظاہر کرنے لگے ان چلاکیوں اور مکاریوں کے یا لوٹ مارز ڈاکرزنی اور قتل و غارت نے بھی جنم لیا جس کے پاس ڈنڈا تھا وہی طاقتور تھا جب لوگوں کی نیتیں تبدیل ہو گئیں تو بغز حسد خود پسندی اور تکبر جیسی بیماریوں جو تھیں وہ عام ہوئیں لالچ بغز اور حسد کی بدولت افلاس اور اتیاط نے لوگوں کے گرد گھیڑا ڈال لیا تھا اوپر والے نے نیتیں چھین لی زمینوں کی ذرخیزی ختم ہو گئی موسموں میں تبدیلی رونما ہوئی کہت سالی اور خوشک سالی نے ہر طرف ڈیرے ڈال دیئے وہ بائیں پھوٹ پڑیں خود غرضی اور ہٹس اور ہوا نے لوگوں کو اندھا کر دیا دار اکل و شعور اور تدبیر نے ان سے مو موڑ لیا جب دنیا اس حال کو پہنچ گئی تو تدبیر اور مشورہ جیسے تجربہ کاروں نے اتیاط اور فلاس کے مارے ہوئے لوگوں کو مشورہ دیا کہ افلاس کی اندھیری غاروں سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم محنت پسند خورد مند جس نے امید کا دودھ نوش کیا ہے منر مندی نے اسے پروان چڑھایا ہے اور کمال کا وہ شاگرد ہے کہ پاس جاؤ لوگ اس کے پاس جائے وہ کووی ہکل اور کڑیل جوان تھا اس نے ہڑ حرام تن آسان اور بد نیت لوگوں کو خوب ڈانٹا اس نے کہا کہ میں تمہیں ایسے طریقے سکھاؤں گا کہ کہت سالی اور خوشک سالی ختم ہو جائے گی اور زمین سونا اگلے گی کھیت لیلہ آئیں گے اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہوگا اس نے ہیمت اور تحمل دونوں جوانوں کو لوگوں کے ساتھ بھیج دیا لوگوں نے جنگلوں اور پہاڑوں کا رخ کیا ہیمت اور تحمل نے لوگوں کو زمین کا سینہ چیرنے زمین سے خزانے نکالنے دریاؤں کا رخ مورنے نالوں تالابوں کے پانی سے کھیت سینچنے کے طریقے اور گر سکھائے دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف گاؤں کسبے اور شہر آباد ہو گئے کھیتوں میں سونا اگایا درخت میووں سے لد گئے دنیا حسن امن و سکون اور خوشحالی کا گہوارہ بن گئی محنت پسند خورت مند سلطانی محنت پسند کا لقب اختیار کر کے دنیا کی زمانے حکومت جو تھی وہ تھام لی تھی یہ تو تھا سبق کا خلاصہ اور مصنف کا تعارف اب پارٹ نمبر ٹو میں ہم مشک اور مختلف سوالات کے جوابات جو تھے ہیں وہ بیان کریں گے اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ